چیمپئنس ٹروفی تو ہزار پچیس کے لیے تقریباً آج سے دو ماہ پہلے سٹیڈیمز کی اپلیڈیشن کا کام سٹارٹ ہو چکا تھا اور آپ کے ساتھ ہم نے شیئر بھی کیا کہ کذافی سٹیڈیم لاہور کی جو مین بیلڈنگ ہے اس کو گرا دیا گیا تھا اور اس کے بعد کافی زیادہ ہمیں کومنٹس آئے کہ ہمیں بتائیں کہ اس کی 3D موڈل لوگ کیا ہوگی کس طرز کا سٹیڈیم بنایا جائے گا کیا کوئی پکچر ہے تو شیئر کیجئے تو اس کے بعد جو ہے اب میرے پاس ایک پکچر آئی ہے اور آپ اپنی سکرین پہ دیکھیں کہ کیا یار کیا خوبصورت سٹیڈیم کی 3D لوگ ہے جب اس کو میں نے فرس ٹائم دیکھا تو آئی وز لائک کہ یار ایسٹھیٹک لوگ ہے اور کسی انٹرنیشنل سٹیڈیم کی لوگ دے رہا ہے اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ موسی نکوی نے جب رینویشن کا کام سٹارٹ کروایا تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں اب نیو سٹینڈر کے جو ہے سٹیڈیم کی رینویشن کرواں گا جو انٹرنیشنل سٹینڈرز ہیں اس کے مطابق سارا کام ہوگا اور یہ آپ کے سامنے آپ پروف آ چکا ہے کہ دیکھیں یار کیا خوبصورت فرنٹ ہے جس پہ ایک جو پاکستان کا جو ستارہ ہے وہ سٹار وہاں پہ لگا ہوا ہے اور اندر اس کی لک دیکھیں اندر کی سائیڈ کی تو بہت زبدیس کیا ایلیٹ لک دے رہی ہے کہ یار مزہ آ گیا اور کسی جو ہے سٹیڈیم جو نیشنل طرز کے سٹیڈیم ہے ان سے کم کی یہ لک نہیں ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو لگتے کہ جیسے کوئی انگلینڈ کی جو کرکٹ گراؤنز ہے اس کی یہ لک دے رہا ہے اور جو موسی نکوی نے کہا وہ کر کے دکھایا ہے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ آج سے کچھ ایک ہفتہ پہلے جو ہے موسی نکوی نے آنان فانا نے کلزٹ کیا ہے دوبائی کرکٹ سٹیڈیم کا اور وہاں جا کے تقریباً ایک گھنٹہ جو ہے وہ انہوں نے جائزہ لیا اور وہاں پہ جن کے ساتھ پی سی بی کے جو سٹاف موجود تھے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ پکچرز لیں انہوں نے پکچرز لیں انڈریسنگ رومز وغیرہ کی اور اس کے بعد جو آکے انہوں نے یہ شیئر کیا کہ مجھے اس طرح کا جو سٹیڈیم ہے اس کی لک چاہیے اور اب جو ہے یہ آپ کے سامنے لک آ چکی ہے کہ یہ تھریڈی موڈل جو لک ہے کذافی سٹیڈیم کی وہ یہ ہوگی اگر آپ بیفور کی دیکھیں آفٹر کی دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے اور مطلب ایک جو اور لک ہے اس سے کس طرح سے یہ آپ کی جو تھریڈی موڈل لک آئی ہے یہ بہت زیادہ ایک الیٹ لک شو کر رہا ہے اور کذافی سٹیڈیم کی ایک نیو لک آنے والی ہے جس کے لیے میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں ہم موسی نگوی نے جو کام کی جو سپیڈیں ہیں بہت زیادہ لگوائی ہوئی ہیں اور جب ملبا گرائے گیا تو بھی نے کہا تھا کہ مجھے یہ جون کے اندر اندری ملبا کلیر چاہیے اور تیزی سے کام کروایا اور اب کی یہ جو لک ہے یہ جو سٹیڈیم کا کام ہو رہا ہے موسی نگوی کا کہنا ہے کہ 31 دسمبر 2024 سے پہلے پہلے جو کام ہے کمپلیٹ کر لیا جائے گا کیونکہ یہاں پہ جو ٹیمز نے آکے کھیلنا ہے اور خاص کر ایک بہت بڑا میگا ایونٹ ملے پاکستان کو تو اس کی ہوسٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے یہ کام جو ہے موسی نگوی نے ضروری سمجھا کہ اس کی جو رینویشن ہے وہ لازمی ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق جو سارا کام ہے وہ ہونا چاہیے اور اب جو ہے جو سنگے بنیاد اکتاکی سٹیڈیم کی نیو بیلڈنگ کا وہ مزیر آزم یا محمد شہواز شریف نے آکے سنگے بنیاد رکھ دیا ہے اور اب سے جو کام ہے اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہم خود بھی بہت جا کے وزٹ کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے جو کام ہے وہ تیزی سے ہو رہا ہے لیکن ابھی جو ہے یہ آپ تصویر دیکھیں اور لیٹرلی یا مجھے تتنا مزا ہے تصویر کو دیکھیں اب تصویر کو دیکھو تو ایک بڑی پارکنگ جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے کہ ایک اچھی خاصی پارکنگ کی جگہ ہے اس کے بعد 5 سٹوری بیلڈنگ بنائی گئی ہے جس کے اندر پی سی بی آفیشیلز کے جو آفیسز ہیں وہ بنائے جائیں گے کیونکہ جو پہلے والی بیلڈنگ تھی اس کے اندر بھی سارے جو پی سی بی چیئرمین کا آفیس تھا وہ تھا جو ایٹرنیشن کرکیٹ ڈیریکٹر ہیں ان کا دفتر تھا پاکستانی کرکیٹ ٹیم کے اور جو دوسری ٹیم آکے جب کھیلتی ہے ان کے ڈریسنگ روم بھی یہاں پہ تھے تو اب جو ہے اس جو نئی بیلڈنگ ہے اس میں نئے طرح کے جو آفیسز ہیں وہ بنائے جائیں گے نئے طرح کے ڈریسنگ رومز بنائے جائیں گے اور ایک بڑی شاندار لوک اور شاندار بیلڈنگ جو ہے وہ بننے کے قریب ہے بننے والی آسے چار پانچ ماہ میں